بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جمہوریت کو لاحق خطرات اجاگر کرنے کے لیے برطانوی وزیراعظم کی حمایت مانگ لی عمران خان نے اڈیالا جیل میں برطانوی ٹی وی آئی ٹی وی کو انٹویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مسلمنی قنون نے آٹھ فروری کے الیکشن میں چند نشستوں پر کامیابی حاصل کی پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھیل لیا گیا رہنماؤں کو سیاسی وفاداری تبدیل کرنے اور پارٹی چھوڑنے تک قید یا تشادد برداشت کرنا پڑا سابق وزیراعظم نے بتایا کہ وہ ایک برس سے ڈیت سیل میں قید ہیں وہ جمہوری تبدیلی کے لیے پورازم اور تیار ہیں پاکستان میں حقیقی جمہوریت اور آزادی کبھی آسان نہیں ہوگی ہمارا اخلاقی فرض ہے آمن کو برقرار رکھیں ہر کسی کے لیے آزادے اور انصاف کے لیے جدوجہود کریں عالمی سطح پر برطانوی حکومت پر بڑی ذمہ داریاں ہیں برطانیہ جمہوری اقتار کے لیے آواز اٹھائی گا تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی انہوں نے برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر سے مطالبہ کیا کہ وہ انگلینڈ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی سے نمٹنے کے لیے مزید کام کریں اسلامفوبیا میں اضافہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے امید ہے نو منتخب برطانوی حکومت تحسبانہ سوچ کے خاتمہ کرے گی جس نے مسلمانوں اور تمام مذہب کے لوگوں کو متاثر گیا ہے بانی پی ٹی آئی نے برطانوی انتخابات سے مطالبہ کہا کہ کیر سٹارمر اور ان کی کابینہ نے انتخابی جھوڑ توڑ کے بغیر عوام کی مرضی سے اقتدار سنبھالا برطانوی وزیراعظم تصور کریں ان کے مینٹ کو اگر چوری کر لیا جائے تو انہیں کیسا محسوس ہوگا